بیٹا اب تو لالا جی کا یہ حال نہیں دیکھا جاتا شکر ہے انہوں نے پاگل پر میں اپنے آپ کو گولے نہیں مازی آتی اگر لالا جی میرے پتا ہے تو تمہارے دادا بھی ہے وہ تمہیں ہم تب سے زیادہ چاہتے ہیں بیٹا اگر تم ان کا دن رکھنے کے لیے پران سے شادی کرنے کے لیے ہاں کہتو تو ان کو نیا جیون میرے جائے گا بیٹا لالا جی کا پاگل پر دور ہو جائے گا اور پھر ہم سم مل کر ہم سے کچھ ہی رہنے لگیں گے آتی میں تم سے لالا جی کی زندگی کی بے ایک محصول کیا مجھے منظور ہے لالا جی کی زندگی کے لیے مجھے یہ بھی منظور ہے جیس نہ ہو بیٹی جیس نہ ہو ہمیں تمہیں یہی ہمیں سی پارو جیل ہوئی تھی آرام کرنے دو جب جانتی ہو کہ پیانے میں زہر ہے پھر اسے ہوتا تک کیوں لا رہی ہو دیکھو پران سے تمہاری شادی کا مطلب ہوگا عمر بھر کی قید جس آدمی کو تم دل سے نفس کرتی ہو اس کے ساتھ ساری زندگی کین سے گزارو گی سوچو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو دل سے پاگل ہو گئی ہو پاگل ہو گئی ہو پاگل ہو گئی ہو سوچو آو شکر ہیں تمہیں میری یاد تو آئی مرلی بڑا غزب ہو گیا ہے لالا جی پاگل ہو گیا ہے لالا جی پاگل خوشی ہوئی خوشی ضرور تم بھی پاگل ہو گئے ہو مائی لف تم لالا جی کو نہیں جانتی جو آدمی ساری دنیا کو پاگل بنا سکتا ہے وہ خود پاگل کیسے ہو سکتا ہے سارے رشتدار انہیں پاگل سمجھ رہے ہیں اور بیچاری آرتی کے پیچھے پڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آرتی پران سے شادی کر لے تو لالا جی کا پاگل پندور ہو جائے گا there is a point in it ضرور دار میں کالا ہے یا کالے میں دال ہے پھولو می مائی جی میں آپ کی گناہگار ہوں آپ کی جان میرے کارن گئی آپ کے معصوم بیٹے کے دل سے میں نے کھیلا لیکن یہ تو بھگوان ہی جانتا ہے کہ آپ کا بیٹا میرے لیے کیا ہے وہ اس دھرتی پر میرا بھگوان ہے میرے جیمن کا مالک ہے اس کے بغیر میرے لیے یہ دنیا نرک ہے لیکن لیکن جیتے جی ہمیں ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے کیونکہ میں دوشی ہوں اس لیے یہ مجھے سزا مل رہی ہے کس سے؟ میسٹر فران سے لالہ جی کا پاگلپن دور کرنے کے لیے لالہ جی پاگل ہو گئے ہیں؟ ہاں سمی لالہ جی پاگل ہو گئے ہیں لیکن صرف دنیا کی نظروں میں اور حقیقت پر پاگل ہو گئے ہو تم دونوں پاگل اول درجے کی بے وکوف تم کہنا کیا چلتے ہو ملی بھئیہ؟ آرتی تم سمجھتی ہو کہ لالہ جی سزا مجھ پاگل ہو گئے ہیں اور ان کے پاگلپن کا علاج ہے پران سے تمہاری شادی نہیں تو اور کیا؟ میرا خیال ہے ہمارے خاندان میں سب سے کم اکل واری لڑکی تم ہو اس بات کے ثبوت میں تمہیں آج نہیں باد نہ دوں گا اس وقت مجھے فوراں بنگلے پر پہنچنا ہے میرا خیال ہے لالہ جی خطرے میں پران بابو آپ نے مجھے بلیا ہے؟ ہاں ڈاکٹر ابھی تک تم ٹھیک چل رہے ہو کیوں مجھے کانٹوں میں کسیت رہے ہو اور کچھ نہیں تو میرے عمر ہی تھا کچھ خیال کرو گھبراؤں مر ڈاکٹر اب اس نارتک میں تمہارا کام بہت تھوڑا سا ہے سنو کل صبح میں آرتی سے شادی کر رہا ہوں شادی کے بعد میں اور آرتی لالہ جی سے آشروات دینے آئیں گے جب ہم کمرے میں داخل ہو تو اس وقت کمرے میں لالہ جی نہیں لالہ جی کا مردہ ہونا چاہیے مرکا خبراؤں کن گئے ہو ڈاکٹر تم نے اپنی زندگی میں سیکڑوں ہزاروں مردے دیکھے ہوں گے لیکن لاش دیکھ کر یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ لالہ جی مارے گئے بلکہ یہ خیال آنا چاہیے کہ لالہ جی نے پاگلپن سے تنگ آ کر آتما ہتیا کری ایسا نہ کرو پران بابو لالہ جی تو دیوتا آگمی ہے ان کی ہتیا سے تمہیں پاپ لگے گا پاپ مجھے کیوں لگے ہتیا میں تھوڑی کروں گا ڈاکٹر بلکہ تمہیں کرنے ہوں مجھے لالہ جی کی ہتیا نہیں پران بابو یہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا لالہ جی کو پاگل چھڑا کر پہلے ہی میں پاپ کا عجکاری بنا صرف اس لیے کہ تم نے میرے پوتے کو مار دینی کی دھنکی تھی اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس مہان آگلی کا خون کروں جس نے مجھے عمر بھر پالا اپنے برابر بٹھا کر میری عزت کی ہے ڈاکٹر ڈاکٹر میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنے بے وکوف ہوگی تمہارا ایک ہی پوتا ہے نا ڈاکٹر کیا اس کی جان تمہیں پیاری نہیں لالہ جی کی جان لے کر میں اپنے پوتے کی جان نہیں بچانا چاہا باش میں ہو ڈاکٹر پوری طرح کیا اپنے پوتے کی لاش اپنے آنکھوں سے دیکھ چکوگے جو آنکھیں اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھ چکی وہ اپنے مرسو پوتے کی بھی دیکھ ڈاکٹر کبکہ بات دو اب میں نے کمان سر پہ بان دیا ہے میں ابھی اس ہی وقت سر سے جا کے کہتا ہوں کہ لالہ جی کو پانگلپن کی کوئی بیماری نہیں ہے یہ سب تمہاری چال ہے تمہاری سنالیس ہے خوبصوری دیکھتے نہیں درہا ضدان ہیں آب کی طریف تمام جوڑے تمام جوڑے تمام جوڑے تمام جوڑے تمام جوڑے 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 مجھڑے جوڑوں جوڑے запانی آج اچانک کیسے آپ پڑے وہ میں بعد میں بتاؤں گا پہلی یہ بتاؤں تمہارے پاس چابی ہے چابی ہاں یہ تو موٹرکار کی چابی ہے تمہیں کونسی چابی چاہیے لالا جی کی کمرے مگر لالا جی اپنے کمرے میں تو نہیں وہ تو علاج کیلئے پاگل خانے بھیجے گئے پاگل خانے آج آج سی لالا جی پاگل خانے گئے جی بہت دکھ کی بات ہے اچھا چاہ بائی بائی